سنیے پریشانیوں سے نجات کا نبوی نصحہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں گریفتار ہو اسے چاہیے کہ ازان کے وقت کا منتظر رہے اور ازان کا جواب دینے کے بعد مندرجہ زیل دعا پڑھے اور اس کے بعد اپنی حاجت اور خوشحالی کی دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اب پڑھئے میرے ساتھ یہ دعا ازان کے بعد کی دعا جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے وہ دعا یہ نہیں ہے یہ الگ دعا ہے اسے بھی سیکھ لیجئے میں آہستہ آہستہ آپ کو پڑھوا رہا ہوں امیجز بنانا شاید مشکل ہوگا لیکن آپ پڑھ لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے روزانہ آزانیں ہوتی ہیں اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے اور اپنے حاجت بھی مانگ لیجئے اور ہمارے لیے بھی دعا مانگ لیجئے کئی پریشان بیوائے ہیں بچاری کئی پریشان متلقائے ہیں کئی پریشان مرد ہیں وہ روتے ہیں تو ان کے آنسوں اللہ سے باتیں کرتے ہیں یہ یاد رکھنا کہ ان کے آنسوں اللہ سے باتیں کرتے ہیں اس لیے ان کے پریشانیوں کے دور کرنے کا یہ نبی علاج ہے اللہم رب هذه الدعوة الصادقة المستجاب لها دعوة الحق وکلمة التقوی احینا علیہا وعمتنا علیہا و بعثنا علیہا و جعلنا من خیار اہلہا احیاء و امواتا یہ دعا آپ کو ملے گی بکھر موتی جلد تین صفحہ چھبیس پر اور اوپر کا حوالہ ہے حصہ حصیل صفحہ ایک سو اٹھرہ پر یہ دیکھ لیجئے یہ دعا یاد کر لیجئے